اسلام علیکم ناظرین ایم آن نیوز ٹوڈیو سے میں ہوں کنزا سلم سب سے پہلے نیوز ہیر لائنز اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ادھر من اللہ نے سابق چیف جسٹس ساکر مصار کی موبیچنا آرڈیو سے متعلق تحقیقاتی کمیشن کے لیے دائر درخواست کی سمات میں ریمارکس یہ کہ فرض کریں آرڈیو دروس بھی ہے تو اصل کلپ کہاں کس کے پاس ہیں اور ایسی تحقیقات سے کل کوئی بھی کلپ لاکر کہے گا تحقیقات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس ادھر من اللہ کی سربراہی میں سابق چیف جسٹس ساکر مصار کی موبیچنا آرڈیو ٹیپ کی تحقیقات کے لیے کمیشن مرانے کی درخواست پر سمات ہوئی ملک میں ہر گزرتے دن کے ساتھ گیس کا بہران شدید ہوتا جا رہا ہے کراچی سمیت ملک کے دیگر شہروں میں گیس کی فرامی موطل ہونے سے گھروں میں کھانا پکانا انتہائی دشوار ہو گیا ہے جس کے باعث شہری ہوتنوں سے مہنگا کھانا خریدنے پر مجبور ہیں کراچی کے کئی علاقوں میں آٹھ آٹھ گھنٹے گیس کی بندش کی شکایات ہیں جبکہ کوئٹا میں بھی سردی کی شدت کے ساتھ گیس گائب ہو چکی ہے کئی دہائیوں تک شعبہ صحافہ سے وابستہ رہنے والے پاکستان کے نامور صحافی محمد زیاؤدین مقتصر علالت کے بعد انتقال کر گئے 1938 میں بھارت کے شہر مدراس میں پیدا ہونے والے محمد زیاؤدین کا انتقال اسلام آباد میں واقعہ ان کی رہائشگاہ پر ہوا اور انتقال کے وقت ان کی عمر 83 برس تھی محمد زیاؤدین کا خاندان 1952 میں بھارت سے ڈھاکہ منتقل ہوا اور پھر محمد زیاؤدین 1960 میں پاکستان منتقل ہو گئے اور یہی مستقل سکونت اکتیار کر لی لاہور کے نواحی علاقے پھول نگر میں دیور نے مبجنہ طور پر بھابی کو تشدد کر کے قتل کر دیا تفصیلات کے مطابق واقعہ پھول نگر کے علاقے فیصل ٹاؤن میں پیش آیا جہاں اکرم نامی ملزم نے 28 سالہ بھابی کو اس بات پر ڈنوں سے تشدد کا نشانہ بنایا کیونکہ وہ ملازمت کرنا چاہتی تھی پولیس کے مطابق مقتولہ طاہرہ ایک بچی کی ماں تھی اور اس کا شوہر گلزار سعودی عرب میں ملازمت کرتا تھا طاہرہ کے بھائی نے بتایا کہ وہ تعلیم یافتہ تھی اسے پڑھانے کا شوق تھا اسے ٹیچنگ کے حوالے سے کوئی میسیج آیا وہ معلومات حاصل کرنے کے بعد واپس آئی تو دیور نے اس پر تشدد کیا صوبہ بلوچستان میں گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں کرونا وائرس کا کوئی کیس ریپورٹ نہیں ہوا وزیراعلا بلوچستان نے کرونا کیسز کی صفر شرعہ پر اظہار اتمنان کیا تفصیلات کے مطابق مہتماعی صحت بلوچستان کا کہنا ہے کہ صوبہ میں گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں کرونا وائرس کا کوئی کیس ریپورٹ نہیں ہوا صوبہ میں کرونا وائرس کے 294 ٹیسٹ کیے گئے جو تمام منفی نکلے وزیراعلا بلوچستان نے کرونا کیسز کی صفر شرعہ پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عوام ایسو پیس کا خیال رکھتے ہوئے احتیاط جاری رکھے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجئے اس کے ساتھ ہی اپنی مزوان کنزا سلم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ